اب کسی کا باپ بھی ہماری NOSی کی ارسل نہیں کرے گا اب کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگرز کے آخری ہفتے یا سپتمبر کے پہلے ہفتے میں ویکنڈ کے اوپر میں یہاں پہ بربلان اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا اسلام آباد میں جلسہ ہوگا جہاں ہماری مرضی ہے وہاں پہ ہوگا کوئی روک سکتا ہے تو روک لیں چلیں کرتا ہوں اور عدالتوں کو ایک بیغام دیتا ہوں کہ آپ کی اینو سی اور آپ کی اجازت رامہ انہوں نے جھوتے کے دوگ پہ رکھا ہے بیچ پہ مت آنا دما دم مسکل اندر ہونے دو بیچ پہ مت آنا انشاءاللہ دی چوک پہ جلسہ ہوگا اگر اینو سی نہیں مانو گے لیکن اگر تم کہتے ہو کہ نہیں تو پھر میں کہتا ہوں دی چوک پہ کروں گا تمہارا باپ یہ مجھے نہیں روک سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہا کا نابدو بھائیہ کا نفس نیین میرے بزرگو بھائیو بہنو نوجوانو عمران خان سے محبت کرنے والے پاکستانی اور پاکستان سے بار چھتے بھی لوگ ہیں ان سب کو السلام علیکم سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے لیڈر عمران خان نے جو کہا اور جو کہا اس پہ ڈٹا رہا اور کھڑا رہا اور آج بھی کھڑا ہے ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے ہماری قوم کے لیے پاکستان کے لیے بتاؤ ازادی لوگے ازادی چھیلوگے حق لوگے حق چھیلوگے مارو ایک نارہ ازادی کا ہے حق کھمارا ہم چھین کے لیں گے تیرا پاپ بھی دے گا میرے پاکستانیوں میں آپ کو عمران خان کا پیغام دے رہا ہوں عمران خان کا پیغام ہے کہ اگر آج ہم لوگوں نے حقیقی آزادی نہ لی تو ہمیں نہ تاریخ معاف کرے گی اور نہیں ہمیں آنے والی نسریں معاف کریں گی آج عمران خان اگر بے گناہ چھیل میں ہے تو ہماری وجہ سے ہماری قوم کی وجہ سے ہمارے بچوں کی وجہ سے ہمارے پاکستان کی وجہ سے ہم ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے اندر ایک قطرہ خون بھی ہے عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو آج ہمارے ملک میں دہشت کردی ہے اور دہشت کردی پر سب بات کرتے ہیں میں یہ پویٹا ہوں کہ پہلے بھی تم لوگ تھے تم نے یہاں پر امریکہ کے کہنے پر آپریشن بھی کیے آپ نے اڈے دیئے اپنے اس ہمسایہ ملک کو لیے استعمال کرنے کے لیے جو پشتون بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں اور آج آپ کہتے ہو کہ کوئی واقعہ ہو جائے تو الزام لگاتے ہو یا کہتے ہو کہ یہ اغوانیسان سے پلین ہوا ہے تم نے ان کے بچوں پر گولے برسانے کے لیے اٹھے دیئے تم کیا امید کرتے ہو کہ تمہارے لئے وہ بھول بھی گئے گے یعنی اسی پی ڈی ایم کی انہی پارٹیوں نے ہمارے ملک میں دہشت گردی کروائی اور امرار خان کے دور کا ریکار اٹھاؤ دہشت گردی ختم ہو گئی تھی جیسے ہی امریکہ کی سادش پہ امرار خان کا اتارا آج دوبارہ دہشت گردی نے جنام لیا ہے ہم وعدہ کرتے ہیں ہم دہشت گردی بھی ختم کریں گے امن بھی لائیں گے اور یہ غلاموں سے ان چوڑوں سے ان ٹاکووں سے انشاءاللہ اپنی قوم کو حقیقی ازادی بھی دلائیں گے ذراعی صاحب لگاؤ امرار خان سولہ روپے میں بجلی کا یونٹ دے رہا تھا بجلی بھی تھی اور نکمہ آئی ستر روپے سے بجلی بھنگی کر دی ہے بجلی بھی نہیں ہے کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ جب امرار خان کی حکومت میں ایک سو آٹھ اور ایک سو دس ڈالر کا ایک بیرل تھا تیل کا امرار خان ایک سو پینتالیس روپے میں دے رہا تھا اس کو ہم کو آج اٹھاسی ڈالر کا بیرل ہے تم پونے تیر سو میں دے رہے ہو کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ آئی پی پیز کے مالے کون ہیں تم نے وہ آئی پی پیز کے معاہدے کمیشن لے کر کیے کہ اس وقت بائیس سو ہرہب روپے ان آئی پی پیز کو دیا جا رہا ہے جن سے ہم اسی فیصد بجلی خرید ہی نہیں رہے یہ معاہدہ کرنے والے کو سزا کون دے گا مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں معافی مانگوں اس کام کی جو میں نے نہیں کیا جو ملک کو لوٹ گئے پہلے ان سے تو معافی مانگوالو جنہوں نے ہمارا خون بیچا پہلے ان سے تو معافی مانگوالو جنہوں نے ہماری جانوں کے بدلے ڈالر لیے پہلے ان سے تو معافی مانگوالو میں یہاں پر یہ اعلان کرتا ہوں کہ نظریہ نہیں قید ہو سکتا ہے نظریہ نہیں ختم ہو سکتا ہے نظریہ بڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے جذبہ بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے جنون بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے جنون مرتا نہیں جنون بڑھتا ہے انشاءاللہ ہم لوگ حقیقی ازادی لینے تک اپنی تحریک جاری رکھیں گے اور عمران خان دیکھ لو مبارک ہو تمہیں تم نہیں ہو لیکن تمہاری عوام پہنچی ہوئی ہے تمہارے لیے تمہارے نظریہ کے لیے تمہارے مسحط کے لیے پاکستان کے لیے اس قوم کے لیے لڑنے کے لیے اس قوم کے لیے لڑنے کے لیے آج یہ لوگ چٹان کی طرح کھڑے ہیں فسائیت کے خلاف ظلم کے خلاف پوری ریاست مخالف ہے لیکن یہ عوام بتا رہی ہے یہ عوام بتا رہی ہے کہ ہم نے خوف کے بود بھی توڑ دیئے خان صاحب ہم نے موت کا خوف بھی توڑ دیا توڑ دیا ہے آزادی لوگیں چھیڑوں کے آخر تک لائٹ ایوان کرو موبائل کی لائٹ ایوان کرو عمران خان کو یہ جانا ہے سارے لوگ اپنے موبائلوں کی لائٹ ایوان کرو آمدو آزادی لوگیں آزادی چھیڑوں کے حق لوگیں حق چھیڑوں کے اب میں یہاں پہ ایک اعلان کر رہا ہوں باعثیت وزیراعلا خیبر بختون خواہ میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں ہمارا اسلام آباد میں جلسہ تھا اسلام آباد میرا بھی دار الخلافہ ہے اس صوبے کا جس کا منڈیٹ اس عوام نے دیا اس عوام کی حکومت ہے اس کا بھی دار و خلافہ ہے اب کسی کا باپ بھی ہماری نو سی کیرسل نہیں کرے گا اب کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگست کے آخری ہفتے یا سپتمبر کے پہلے ہفتے میں ویکنڈ کے اوپر میں یہاں پہ برملہ اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا اسلام آباد میں جلسہ ہوگا جہاں ہماری مرضی ہے وہاں پہ ہوگا کوئی روک سکتا ہے تو روک لیں چلیں کرتا ہوں اور عدال تو کوئی بیغام دیتا ہوں کہ آپ کی اینسی اور آپ کی اجازت راما انہوں نے جھوتے کے دوگ پہ رکھا ہے بیچ پہ مت آنا دمہ دم مسکل اندر ہونے دو بیچ پہ مت آنا انشاءاللہ ڈی چوک پہ جلسہ ہوگا اگر انہوں سے نہیں مانوگے ہمیں عمران خان نے قانون کی پازاری کا بولا ہے آئین کی پازاری کا بولا ہے پورا مندرینے کا بولا ہے لیکن اگر تم نے اپنا رویہ درست نہ کیا تو ویسے تو میں جا دمے کے لیے کہتا ہوں کہ ایف نائن پارک دو میں کہتا ہوں سری نگر ہائیوے دے دو میں کہتا ہوں ترنول دے دو لیکن اگر تم کہتے ہو کہ نہیں تو پھر میں کہتا ہوں ڈی چوک میں کروں گا تمہارا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا تیار ہو تیار ہو جاؤ گے فقاب لا کرو گے لاؤ گے حق لوگے حق چھیلو گے مالو نعرہ پاکستان کے کونے کونے میں پیغام پہنچاؤ کہ عمران خان پہ جان دینے والے ابھی زندہ ہیں عمران خان پہ قربان ہونے والے ابھی زندہ ہیں اپنے بچوں کے لیے حقیقی آزادی اور اللہ تعالیٰ کا حکم عمر بالمعروف بے حق کے ساتھ ٹھرنے والے ابھی زندہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ ہیدری عمران تیرے جان اسار بے شمار بے شمار عمران تیرے جان اسار بے شمار سب کا جگری سب کا یار سب کا جگری سب کا یار بے شمار سب کا جگری سب کا یار رہا کرو رہا کرو رہا کرو رہا کرو عمران خان پاکستان یہ ساری عوام عوام پاکستان زندہ باد ہماری قوم کی وجہ سے ہمارے بچوں کی وجہ سے ہمارے پاکستان کی وجہ سے ہم ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرتے ہیں کہ جب تک ہمارے اندر ایک دترہ خون بھی ہے عمران خان ہم تمہارے ساتھ ہیں ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو آج ہمارے ملک میں دہشت کردی ہے اور دہشت کردی پر سب بات کرتے ہیں میں یہ پوچھتا ہوں کہ پہلے بھی تم لوگ تھے تم نے یہاں پر امریکہ کے کہنے پر آپریشن بھی کیے اپنے اڈے دیئے اپنے اس ہمسایہ ملک کو لیے استعمال کرنے کے لیے جو پشتون بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں اور آج آپ کہتے ہو کہ کوئی واقعہ ہو جائے تو الزام لگاتے ہو یا کہتے ہو کہ یہ اغوانیسان سے پلین ہوا ہے تم نے ان کے بچوں پر گولے برسانے کے لیے اڈے دیئے تم کیا امید کرتے ہو کہ تمہارے لئے وہ بھول بھی گئے گے یعنی اسی پی ڈی ایم کی انہی پارٹیوں نے ہمارے ملک میں دہشت کردی کروائی اور امران خان کے دور کا ریکار اٹھاؤ دہشت کردی ختم ہو گئی تھی جیسے ہی امریکہ کی سازش پہ امران خان کا اتارا آج دوبارہ دہشت کردی نے جنام لیا ہے ہم وعدہ کرتے ہیں ہم دہشت کردی بھی ختم کریں گے امن بھی لائیں گے اور یہ غلاموں سے ان چوڑوں سے ان ٹاکووں سے انشاءاللہ اپنی قوم کو حقیقی ازادی بھی دلائیں گے ذراعی صاحب لگاؤ امران خان سولہ روپے میں بجلی کا یونٹ دے رہا تھا بجلی بھی تھی اور نکمہ آئی ستر روپے سے بجلی بھنگی کر دی ہے بجلی بھی نہیں ہے کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ جب امران خان کی حکومت میں ایک سو آٹھ اور ایک سو دس ڈالر کا ایک بیرل تھا تیل کا امران خان ایک سو پینتالیس روپے میں دے رہا تھا اس قوم کو آج اٹھاسی ڈالر کا بیرل ہے تم پونے تیر سو میں دے رہے ہو کہاں جا رہا ہے یہ پیسہ آئی پی پیس کے مالے کون ہیں تم نے وہ آئی پی پیس کے معاہدے کمیشن لے کر کیے کہ اس وقت بائیس سو ہرب روپےہ ان آئی پی پیس کو دیا جا رہا ہے جن سے ہم اسی فیصد بجلی خرید ہی نہیں رہے یہ معاہدہ کرنے والے کو صدا کون دے گا مجھ سے مطالبہ کرتے ہو کہ میں معافی ماغوں اس کام کی جو میں نے نہیں کیا جو ملک کو لور گئے پہلے ان سے تو معافی مانگوالو جنہوں نے ہمارا خون بیچا پہلے ان سے تو معافی مانگوالو جنہوں نے ہماری جانوں کے بدلے گالر لیے پہلے ان سے تو معافی مانگوالو میں یہاں پر یہ اعلان کرتا ہوں کہ نظریہ نہیں قید ہو سکتا ہے نظریہ نہیں ختم ہو سکتا ہے نظریہ بڑھتا ہے آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے جغبہ بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے جنون بڑھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے جنون مرتا نہیں جنون بڑھتا ہے انشاءاللہ ہم لوگ حقیقی ازادی لینے تک اپنی تحریک جاری رکھیں گے اور عمران خان دیکھ لو مبارک ہو تمہیں تم نہیں ہو لیکن تمہاری عوام پہنچی ہوئی ہے تمہارے لیے تمہارے نظریہ کے لیے تمہارے مسجد کے لیے پاکستان کے لیے اس قوم کو لڑنے کے لیے اس قوم کے لیے لڑنے کے لیے آج یہ لوگ چٹان کی طرح کھڑے ہیں فسائیہ کے خلاف ظلم کے خلاف پوری ریاست مخالف ہے لیکن یہ عوام بتا رہی ہے یہ عوام بتا رہی ہے کہ ہم نے خوف کے بت بھی توڑ دیئے خان صاحب ہم نے موت کا خوف بھی توڑ دیا توڑ دیا ہے آزادی لوگے چھینوگے آخر تک لائٹ ایوان کرو موبائل کی لائٹ ایوان کرو عمران خان کو یہ جانا ہے سارے لوگ اپنے موبائلوں کی لائٹ ایوان کرو موبائل ہلا کر یہ پیغام دو پیغام دو پیغام دو آزادی لوگے انشاءاللہ آزادی چھینوگے انشاءاللہ حق لوگے انشاءاللہ حق چھینوگے انشاءاللہ اب میں یہاں پہ ایک اعلان کر رہا ہوں بائیفیت وزیراعلا خیبر بختون خواہ میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں ہمارا اسلام آباد میں جلسہ تھا اسلام آباد میرا بھی دار الخلافہ ہے اس صوبے کا جس کا منڈیٹ اس عوام نے دیا اس عوام کی حکومت ہے اس کا بھی دار الخلافہ ہے اب کسی کا باپ بھی ہماری نو سی کیرسل نہیں کرے گا اب کسی کا باپ بھی ہمیں نہیں روک سکتا میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں میں یہاں پہ اعلان کر رہا ہوں کہ اگرس کے آخری ہفتے یہاں سپتمبر کے پہلے ہفتے میں ویکنڈ کے اوپر میں یہاں پہ بربلہ اعلان کرتا ہوں کہ ہمارا اسلام آباد میں جلسہ ہوگا جہاں ہماری مرضی ہے وہاں پہ ہوگا کوئی روک سکتا ہے تو روک لیں چلیں کرتا ہوں اور عدالتوں کو ایک بیغام دیتا ہوں کہ آپ کی اینو سی اور آپ کی اجازت راما انہوں نے جھوتے کے نوک پہ رکھا ہے بیچ پہ مت آنا دما دم مسکل اندر ہونے دو بیچ پہ مت آنا انشاءاللہ ڈوی چوٹ پہ جلسہ ہوگا اگر انہوں سے ہی نہیں مانوگے ہمیں عمران خان نے قانون کی پازاری کا بولا ہے آئین کی پازاری کا بولا ہے پورا مرنے کا بولا ہے لیکن اگر تم نے اپنا رویہ درست نہ کیا تو ویسے تو میں جہاں دامے کے لیے کہتا ہوں کہ ایف نائن پارک دو میں کہتا ہوں سری نگر ہائیوے دے دو میں کہتا ہوں سرنول دے دو لیکن اگر تم کہتے ہو کہ نہیں تو پھر میں کہتا ہوں ڈی چوک میں کروں گا تمہارا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا تیار ہو تیار ہو جاؤ گے فکاب لا کرو گے لگو گے حق لوگے حق چھیلو گے مالو نعرہ پاکستان کے کونے کونے میں پیغام پہنچاؤ کہ عمران خان پہ جان جانے والے ابھی زندہ ہیں عمران خان پہ قربان ہونے والے ابھی زندہ ہیں اپنے بچوں کے لیے حقیقی آزادی اور اللہ تعالیٰ کا حکم عمر بالمعروف پہ حق کے ساتھ ٹھہرنے والے بھی زندہ ہیں نعرہ اے تکبیر نعرہ اے رسائلت نعرہ اے حدری عمران تیرے جانی سار بے شمار عمران تیرے جانی سار بے شمار سب کا چگری سب کا یار سب کا چگری سب کا یار سب کا چگری سب کا یار ریہا کرو ریہا کرو ریہا کرو ریہا کرو عمران خان پاکستان یہ ساری عوام عوام پاکستان زندہ باد